اور آپ کے سسٹم کے اوپر آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز بیان کرنے لگے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو کتنی بار کہا ہے کہ آپ یہ چیز کریں مگر بددیس سسٹمز یعنی جو ہم نے موڈرن ٹکنیک بیان کی چتہ کو جلانے کی الیکٹرک طریقے سے یا اور طریقے سے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کو بتائیں کہ کس سے کلائمٹ چینج پر جو ایفیکٹ پڑھا ہے کلائمٹ پر جو ایفیکٹ پڑھا ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے مگر فیل ہوئے ہیں ہم بڑی تعداد میں کیوں کیونکہ مذہبی طور پر یہ لوگ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں یہاں چلنا اچھا جی سوری ایک منٹ رکھی گھر رہا جی اچھا یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو میں سٹارٹ اپ کے طور پر رکھنا چاہ رہا ہوں اچاریا پرشان جی کے لئے اور ان کے سننے والوں کے لئے انوشل گھر کہتا ہے کہ ایک بڑھتے ہیں ایک بڑھتے ہیں جلنے کے لئے ڈیڑھ سو سے دو سو کلو لکڑی چاہیے ہوتی ہے دو گھنٹے تک جلتی رہتی ہے دو گھنٹے تک وہ لکڑیاں جلتی ہیں کوئی پانی نہیں ڈالتا کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے کھلے میں نیلی چھت کے نیچے ڈیڑھ سو سے دو سو کلو لکڑی جلتی ہے دو گھنٹے تک اور اسی طریقے سے آخر تک کریا کرم کرنے کے لئے کئی دفعہ چھے چھے گھنٹے تک پانچ سو چھے سو کلو لکڑی جلائی جاتی ہے اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے اس کو ترک کیا جائے مگر میں اچاریا پرشان جی سے کہنا چاہتا ہوں کیا اس پوائنٹ کو وہ ریز کریں گے کہ ہندو آج کے بعد اپنے آپ کو چتاؤں پر جلانا چھوڑیں لکڑیاں کاٹنا چھوڑیں درخت کاٹنا چھوڑیں کیونکہ آپ پوری دنیا سے میٹ کھلانا تو چھوڑنا چاہتے ہو مگر اگر اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ بیلنس اپروچ کیا ہے سلوشن کیا ہے جو پریکٹیکل ہو اور وہ پریکٹیکل سلوشن میں نہیں پیش کروں گا وہ پریکٹیکل سلوشن خود انوارمنٹلس پیش کریں گے کیونکہ یہ سینریوز ڈائٹ کے پیش کیے گئے تھے انٹرنیشنلی کہ کلائمٹ چینج کے اندر ڈائٹ کا رول کیا ہو سکتا ہے سو گلوبل جو ڈائٹ ہے اس کی گائیڈنس کے لیے جو سینریوز پیش کیے گئے تھے ملٹیپل ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی تھوڑی دیر میں مگر یہاں سوال یہ ہے کہ اگر کلائمٹ چینج کی اتنی فکر ہے اور آپ اتنے چہیتے ہیں تو پھر آپ کو انڈیا کے اندر خاص طور پر اس آگ اگلتی ہوئی چتاؤں کو کہ جو جی ایچ جی گرین ہاؤس گیسز امیٹ کر رہے ہیں بڑی تعداد میں ان کو رکا جائے اور ان کو کسی اور طریقے پر لے کے آیا جائے یہاں تک بات تھی جو ہم سٹارٹ اپ کے طور پر ان کے سامنے کلائمٹ چینج کے حوالے سے اپنا درد دل رکھنا چاہتے تھے ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں جو انہوں نے بات کی کہ پروٹین پروٹین چلاتے ہیں پروٹین پروٹین چلاتے ہیں اور وٹامین وٹامین چلاتے ہیں اور کلشم کلشم چلاتے ہیں یہ مس انفرمیشن ہے جھوٹی خبر ہے ڈیری انڈسٹری کی طرف سے اور میٹ انڈسٹری کی طرف سے یہ انہوں نے بولا تو چلیں آپ کو لے کر چلتے ہیں میٹ کے امپیکٹ کے حوالے سے میٹ کنڈپشن یہ دیکھیں جی آپ کی سکرین کے اوپر ہے یہ ایک ڈیٹیل اوثنٹک سورس سے آرٹیکل ہے نیشنل لائبری آف میڈیسن ایک ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پر لاکھوں کم اس کم کم اس کم لاکھوں کے قریب لاکھ او فلاکس آرٹیکلز پڑے ہوئے ہیں ریسرچ کے جو کہ آثنٹیکیٹ کی جاتے ہیں اچھا جی یہ ٹاپک آپ نے دیکھنا ہے the impact of a wagon diet on many aspects of health اب آپ نے یہ فرق سمجھنا ہے wagon wagon کسے بولتے ہیں there is a big difference between a vegetarian اور a wagon فرق ہے wagon بولتے ہیں ایسے وقتی کو ایسے individual کو جو کسی قسم کی بھی animal based diet کے اوپر depend نہ کرتا ہو اس کو بولتے ہیں wagon جو اب جبکہ vegetarian ہے اس کی آگے مختلف قسمیں ہیں جس جو آگے ہم رکھیں گے so the overlooked side of wagonism that's really important کہ یہاں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ meat consumption کو اتنا بڑا ہوا بنا کر پیش کر رہے ہیں جس کا balance solution پیش ہو سکتا تھا مگر اتنا بڑا thread بنا کر پیش کیا گیا ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو wagon ڈائٹ ہے وہ آپ کی health کے اوپر کیا effect کرتی ہے اور وہ side ہے جو overlook کر دی گئی intentionally اور unintentionally یہاں پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ویجیٹیرینز قریباً چار قسم کے ہوتے ہیں بڑے بڑے ویگن تو آپ کو میں نے بتا دیا جو completely plant based ڈائٹ کے اوپر depend کرتے ہیں اب جو ویجیٹیرین ہیں ان میں پہلے نمبر پر یہ discuss کرتے ہیں لیکٹو ویجیٹیرینز لیکٹو ویجیٹیرینز اوٹتے ہیں جو نہ تو میٹ کھاتے ہیں نہ مچھلی نہ انڈے مگر ڈیری گوڈز ہیں جیسے مکھن ہے شریف کرشنا جی کھاتے تھا مکھن ہے دودھ ہے دہی ہے لسی ہے جی اسی طریقے سے مٹھائی وغیرہ ہے کوئی ڈیری کی بنی ہوئی یا بیکری آئٹم جو ڈیری کی بن جاتی ہیں وہ اوو ویجیٹیرینز دوسری قسم ہے جو نہ ماس کھاتے ہیں نہ مچھی کھاتے ہیں نہ ڈیری پروڈکٹس لیتے ہیں مگر کبھی کبھی انڈے لے لیتے ہیں ان کو بولتے ہیں اوو ویجیٹیرینز تیسری قسم ہے لیکٹو اوو ویجیٹیرینز نہ میٹ لیتے ہیں نہ انڈے کھاتے ہیں سوری میٹ نہیں لیتے انڈے کھا لیتے ہیں اور ڈیری پروڈکٹس بھی لیتے ہیں اور تیسرے ہیں پسکیٹیرینز جو کہ نہ میٹ کھاتے ہیں صرف اور صرف مچھلی یا شل فش کھا لیتے ہیں یعنی سی فوڈ کھا سکتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی اپنے آپ کو ویجیٹیرین کہہ رہا ہے تو یہ مت بھولیے گا آج کے بعد ایون اچاریا پرشان جی کے آڈینس بھی کنفرم کر لیں کہ ویگن بننا ہے ویجیٹیرین نہیں بننا اور اگر ویجیٹیرین ہے تو کون سی ٹائپ کے ہیں ہمیں پہلے بتائیں کیونکہ اگر لیکٹو ویجیٹیرین ہیں یا اوو ویجیٹیرین ہیں یا پسکیٹیرینز ہیں یا لیکٹو اوو ویجیٹیرینز ہیں آپ سب بھی اس اپراد میں اکارڈنگ ٹو اچاریا پرشان جی ہمارے ساتھ دوشی گوشت ہو گئے ہیں تو یہ بڑی تعداد میں جو سناتنی ہیں یا اچاریا پرشان جی کے سٹوڈنٹس ہیں فیصلہ کر لیں کہ آپ ویگن ہیں تو پھر ہم آگیا چلنے لگیں اگر آپ ان کیٹیگریز کے اندر ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اپراد کی لائن میں کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے جی اب ہم چلنے لگے ہیں ان ایشیوز کے اوپر جن کو اچاریا پرشان جی کہہ رہے تھے کہ ماسہار کی پارٹی صرف یہ شور ڈالتی ہے کہ جناب پروٹین پروٹین کیلشیم یہ ساری مس انفورمیشن ہے باتیں ہیں جھوٹی پھلائی ہوئی آپ سب ہیلڈی ہیں سب ٹھیک ہیں یہاں ایک نکتہ سمجھ لیں جو سمجھنے کا ہے ایک شراب پینے والا آدمی اور ایک سگرٹ پینے والا آدمی اور ایک ڈرگز لینے والا آدمی ایک لمبے عرصے تک آپ کو بظاہر ہیلڈی دکھائی دیتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کینسر کی یا ٹائبٹیز کی کئی سٹیجز گزر جاتی ہیں تو ڈیلے ڈائیگنوز ہوتا ہے بعد میں جا کر پتا چلتا ہے کہ آپ تو تھرڈ سٹیج پر ہیں یا فورت سٹیج پر ہیں یا لاسٹ سٹیج پر ہیں بظاہر وہ بندہ ہٹا کٹا کھڑا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے مگر اس کے اندر ڈیزیز اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو اچاریہ پرشاند جی سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو یہ دھوکہ میں نعوذ بلہ بول رہا ہوں اچاریہ جی برا مت مانیے گا مگر یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ میٹ کنزیوم نہیں کر رہے ان کے کہنے پر کہ پروٹین اور کلشیم اور دوسرے نیوٹرنس آپ کنزیوم یا انٹیک نہیں کر رہے ہیں تو آپ ہیلدی تو نظر آ رہے ہیں آپ کو کوئی دکت نہیں ہے تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کی ہیلت پر اثر ایک لمبے پیریڈ کے بعد بھی نظر آتا ہے اب اگر اچاریہ پرشاند جی کے کسی سٹوڈنٹ کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو میں ایک اگزیمپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں اچاریہ پرشاند جی کلائیمٹ چینج کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو پورے جناب اس 50 منٹ کی وڈیو کے اندر ریفرینسز پر ریفرینسز دیکھ کر کہتے ہیں ہمارے پاس دس سال نہیں بچے ہمارے پاس دو سال نہیں بچے اس پرطفی کے پاس ہو سکتا ہے اتنے سال رہ گئے ہوں ہو سکتا ہے ابھی آ جائے کل آ جائے پرسوں آ جائے اس طرح آ جائے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں مگر اگر اچاریہ پرشاند جی کا ہی فارمولا کلائیمٹ چینج کے ایشو پر فٹ کر کے دیکھا جائے تو مجھے تو سب ٹھیک نظر آ رہا ہے موسم آ رہے ہیں ٹھیک ہے گرمی آتی ہیں کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں کبھی کم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہ اپنے ٹائم پر کہتے تھے توبہ بڑی گرمی پڑ گیا وہ بھی کہتے تھے کبھی موسم تھنڈا ہو جاتا ہے دنیا تو چل رہی ہے لوگ تو جی رہے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے نا یہ تو اچاریہ پرشاند جی جھٹ بولیں گے یہ ایک لانگ پروسس ہے سلو پوائزننگ ہے اچاریہ پرشاند جی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ میٹ کنزپشن کا انٹیک زیرو کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں تو یہ ایک لانگ پروسس ہے جس میں نوجوان بچہ ہو عورت ہو بڑا ہو وہ لمبی عمر میں آگے جا کے اس کو یہ ڈیفیشنسیز دیکھنی پڑتی ہیں آئی ہوپ اب فارمولا سیٹ ہو گیا ہوگا چلیں اب ہم ڈیٹیل انیلیسز کرتے ہیں کہ کیا کیا کمی ہوتی ہے اور کیا کیا ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے آپ کے سامنے پروٹین سب سے پہلے ویگنز کنزیوم فیور ایسنشل امائنو ایسٹس یاد رکھنا چاہیے امائنو ایسٹس جو ہیں یہ بیسک انگریڈینٹ ہیں بیگننگ آف دا لائف کا اوریجن آف لائف کا آن ڈس پلانٹ امائنو ایسٹس تو جو ویگنز ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں جو کسی قسم کا بھی اینیمل بیس ڈائیٹ نہیں لیتے ہیں وہ امائنو ایسٹس ایسنشل امائنو ایسٹس بہت کم کنزیوم کرتے ہیں than non-ویگنز اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچاریا پرشان جی نے کہا ٹھیک ہے پروٹین تو ملتا ہے مگر پروٹین تو پودوں کئی قسم کے پلانٹ سے بھی آپ کو پلانٹ پروٹینز بھی مل سکتا ہے سو یہاں پڑھیں یہاں سے یلو لائن آپ نے پہلے پڑھنا شروع کرنی ہے یلو جو پیرگراف ہے اس کو ذرا سننا شروع کریں پلانٹ پروٹینز are less ڈائیجیسٹیبل 50 to 70% than اینیمل پروٹینز جو پلانٹ میں پروٹینز آپ ڈھونڈ سکتے ہیں وہ 50 سے 70% ڈائیجیسٹیبل ہیں وہ انسان کے لیے اتنے ہیلڈی اور کمپلیٹ نہیں ہیں جتنے اینیمل پروٹینز ہوتے ہیں اب اینڈ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے کیا کوئی ویگن کچھی سبزیاں کھاتا ہے کیا کوئی نون ویج جو گوشت کھاتا ہے وہ کچھا گوشت کھاتا ہے نہیں سبزیاں بھی پکا کے لوگ کھاتے ہیں مسالے ڈال کے گوشت بھی لوگ مسالے ڈال کے کھاتے ہیں اب یہاں نقصان کیا ہوتا ہے جو پلانٹ کا پروٹین ہے وہ اتنا ویک ہوتا ہے کہ فوڈ پروسسنگ میتھرڈز لائک ہیٹنگ میں فردر ریڈیوز ڈیجیسٹیبلیٹی اب پلانٹ پروٹینز جو پہلے ہی کمپلیٹ نہیں ہوتے ویک ہوتے ہیں جب ان کو آگ کے اوپر پکا کر کھایا جاتا ہے تو ان کی جو ابیلیٹی ہے وہ اس سے بھی کم ہو جاتی ہے یعنی پہلے 50-70% تھی so now 80-90% وہ لیس ڈیجیسٹیبل ہو جاتے ہیں یہ بہت important point ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی اچاریا پرشان جی کا student یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اگر میٹ سے پروٹین نہیں لیتے تو پلانٹ پروٹین لے لیتے ہیں تو پلانٹ پروٹین according to WHO third line yellow highlighted according to WHO animal proteins are considered complete proteins and have higher biological value protein efficiency ratio net protein utilization and ultimately have higher protein digestibility corrected amino acid score PDCAAAS compared to plant proteins so plant proteins کے compare comparatively animal proteins WHO کے according complete اور اس کہتے ہیں higher biological value رکھتے ہیں اور complete consider کیے گئے ہیں اب یہاں ایک نکتہ سمجھ دا ہے اچاریا پرشان جی نے basically جو solution پیش کیا ہے وہ ایک extreme solution ہے یعنی ایک extreme reactionary behavior ہے اور ان کا background چونکہ ہندویزم سے ہے سناتندرم سے وہاں ماسہار کو پاپ مانا گیا اپراد مانا گیا ہے تو obvious سی بات ہے اس میں کوئی کسی کو rocket science نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ اچاریا پرشان جی climate change کا پورا مدہ complete mute meat consumption کے اوپر ڈال کر کہہ رہے ہیں اس کو eliminate کر دی یعنی zero meat consumption کر دینی چاہیے overnight اس کا نقصان کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا but یہاں ایک point سمجھ رہے ہیں قدرت میں جو نظام بنا ہے آپ کے سامنے nature کا اس کو کہتے ہیں اس کے survival کو کہتے ہے اس کے system کو کہتے ecosystem 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 کیا کام کرتا ecosystem اس طرح چلتا ہے مثلا جٹ کی مثال کے ذریعے کہ جانور plants کو کھاتے ہیں آپ جانور کو کھاتے ہو اگر انسان direct plant proteins لے تو وہ اس کے لئے healthy یعنی beneficial نہیں ہوں گے beneficial نہیں ہوں گے مگر وہ ہی جانور جب ان plant proteins کو لیتا ہے تو اس کمال بات دیکھیں یعنی قدرت نے ایک chain بنائی ہے کہ پودے جو جانور کھا رہے ہیں اس جانور کو بھی protein اور nutrients چاہیے نا تو اس جانور کو جو plant سے مل رہے ہیں وہ اس کو healthy رکھ رہے ہیں ویراز human کو protein اس animal سے چاہیے تو یہ chain ہے اچاریا پرشان جی کیا کرتے ہیں میٹ کا جو لنک ہے اس کو توڑ کر کہتے ہیں انسان direct plant کھائے یعنی in the context of protein intake یہ یاد رکھنا چاہیے یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کو صرف میٹ کھانا چاہیے plant based جو ڈائٹ ہے وہ نہیں لینی چاہیے یہ پروٹین کے context کا مسلم بات کر رہا ہوں منیچر کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ relate کر سکے چیزوں سے ورنہ ہمارے نزدیک تو اللہ کا نظام ہے یہ سیدھی سی بات ہے خیر تو قدرت کا نظام اس طرح سے ہے کہ plant proteins direct intake کیے جائیں تو وہ human کے لیے beneficial نہیں ہے لیتے ہیں ہم animal proteins لیتے ہیں that's why animal proteins ہمارے لیے complete protein digestible corrected amino acid score consider کیے جاتے ہیں یہاں تک آپ نے سمجھ لیا یہ تھی protein کی بات تو آج کے بعد لوگوں کو یہ نہیں کہیں کہ protein intake کا جو لوگ sure ڈالتے ہیں جو لوگ sure ڈالتے ہیں وہ لوگ misinformation پر بات کرتے ہیں نہیں بلکہ وہ scientific approach رکھتے ہیں اور genuine بات کرتے ہیں vitamin b12 بہت important ہے human body کے لیے کہاں سے آتا ہے سب سے پہلے آپ نے نقصان سمجھنا اس کا low vitamin b12 intake is a significant problem in vegan diets due to the exclusion of vitamin b12 rich foods such as meat poultry and eggs اب ہوتا کیا ہے کہ vegan جو کہ vegetarian ہے یہ b12 vitamin جو ہے یہ basically meat سے poultry item سے اور eggs کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں مگر چونکہ vegan completely ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر چکا ہوتا ہے تو vitamin b12 کی deficiency اس کے اندر دیکھی جاتی ہے ہوتا کیا ہے a lack of vitamin b12 has been linked to neurologic and hematologic problems تو دماغی طور پر جسمانی طور پر کئی deficiencies کئی بیماریاں اس کو دیکھنے میں آتی ہیں اب ہوتا کیا low vitamin b12 intake has serious clinical consequences although deficiencies symptoms appear gradually over time اب آپ کو point سمجھ آیا ہے میں یہ بات کیوں کر رہا تھا کہ اچھا ضرورت ہے یہ ہی پر بہت important عورتوں کے لئے کیا دکت ہوتی ہے اگر وہ یہ b12 vitamin intake نہ کریں اور low تا چلا جائے وو ات ال یہ پروفیسر وو تھے جن کی پوری ٹیم ہے جن کے articles آتے ہیں found that blood b12 levels were substantially lower in menopausal and post menopausal breast cancer patients and patients with the lowest b12 levels had an elevated risk of breast cancer اس وقت انڈیا میں ایک بڑی تعداد کے اندر عورتوں کو breast cancer ہو رہا ہے اس کی ایک reason بیان کی جاری ہے کہ اگر vitamin b12 lowest level پر ہوتا ہے تو اس کے risk بڑھ جاتے ہیں عورتوں کو breast cancer ہونے کے even breast cancer کئی mails کو ہو رہا ہے اس کے cases اٹھا کے دیکھ لیں تو b12 vitamin جو ہے اس کا intake ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو breast cancer سے یا دوسری کئی بیماریوں سے بچانا ہے اب آپ نے سمجھ نا ہے تیسری چیز iron گور سے دیکھیں vegans have greater iron needs than other diet patterns iron کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور جو plant based foods ہیں ان کے اندر یہ کم available ہوتے ہیں vegans also have a zinc deficit zinc ایک بہت important role play کرتا ہے آپ کی body کے اندر مگر vegans اس سے بھی محروم ہوتے ہیں اگر آپ اپنے آپ purely vegan بنائیں تو zinc بھی deficit ہوگا while meat dairy and eggs contain zinc some zinc rich plant foods یہ یہ ہیں مگر have poor bio availability owing to the presence of phytate which inhibits absorption in the gut اب دکت یہ ہے کہ کئی zinc rich plant foods بھی ہیں جیسے nuts ہیں seeds whole grains ہیں مگر لوگوں کو ہوتی ہے اسے allergy gut problems آپ کو تو پتہ ہے کئی لوگوں کو acidity ہو جاتی ہے gastric problems ہو جاتی ہیں یہ nuts sheds اور یہ کھانے سے تو اس لیے جو zinc ہے یہ آپ کو پھر meat dairy اور eggs کے اندر کافی بڑی تعداد کے اندر مل جاتا ہے healthy والا inadequate zinc consumption may be associated with mental health problems like depression zinc کی اگر آپ consumption proper طریقے سے نہیں کریں گے اور obviously وہ آ رہی ہے animal based ڈائیٹ سے تو اگر وہ نہیں ہوگی تو آپ health problems ہوں جس سے depression میں جا سکتے ہیں ایک اور کمی ہے selenium insufficiency has also been seen among vegetarians یہ deficiency بھی دیکھنے میں آئی ہے اب اکثر short ڈالتا ہے vitamin d کی حوالے سے تو یہاں دیکھ لیں vitamin d کی کمی کن کو ہوتی ہے vitamin d calcium bone mineral density یہ بہت important ہے اس میں بھی اچاریا پرشان جی نے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ جم جاتے ہو ٹھیک ہو نا کوئی دکھت تو نہیں ہے 20 25 سال کے لانڈوں کو پوچھ کر یہ کنفرم کر لیا کہ پورے انڈیا کا فیصلہ ہو گیا ہے vitamin d calcium bone mineral density bmd and risk of fractures numerous studies have shown that vegans consume insufficient calcium and vitamin d not only owing to the absence of dairy products but also due to calcium bio availability problems in plant based diets oh 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 یعنی نہ صرف یہ کہ وہ animal based diet نہیں لیتے ہیں dairy products کی absence کی وضاء سے calcium کی کمی ہوتی ہے vitamin d کی کمی ہوتی ہے بلکہ جو وہ calcium bio availability problems ہیں plant based diet کے اندر plant based diet کے اندر جو problem ہوتی ہیں ان problems کی بجا اندر یہ issues آنا شروع ہوتی ہیں a recent study reported that as compared to meat eaters there was an increased risk of hip fractures observed in vegetarians ایک recent study سامنے آئی ہے جو report کرتی ہے کہ ماسہ ہاریوں کی نسبت جو شاکہ ہاری ہیں vegetarians ہیں ان کے hip fracture بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے ان کی ہڈیاں fracture کر جاتی ہیں بہت تیزی سے اچاریا پر شان جی کو چاہیئے کہ اپنے students کو یہ حقیقت بھی بتائیں information کے طور پر کہ اگر آپ meat consumption نہیں کریں گے تو long run آپ کو کئی چیزیں دیکھنے آپ کے اندر ہو جاتا ہے bone جو آپ کا density ہوتا bone mineral density ہوتا وہ بھی لہو ہونا شروع جاتا ہے the higher risk of fractures may be related to vegans significantly lower calcium intake reduced dietary protein intake and lower BMI ٹھیک ہے جی یہاں سے بھی آپ یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ ویگن ہیں پیورلی اور آپ میٹ کنزیوم نہیں کر رہے اور اس طرح کی deficiency ہو رہی ہیں تو اس طرح آپ کو fractures کر جاتے ہیں hi mental health پر اثر کیا پڑتا ہے یہ تبجو کرنی ہے mental health recently ایک study کی گئی یہ بہت important point ہے تبجو تبجو ایک recent study کی گئی جو 18 studies کی گئی تھی systematic review تھا 18 studies کن کے درمیان جو meat eat ہیں یعنی massa harry ہیں اور شاقah harry ہیں ان دونوں کے درمیان ایک 18 پرکار کی study کی گئی اور اس study کے اندر ایک لاکھ ساٹھ ہزار دو سو ستاون انڈویجول شامل تھے 1 60 257 جن میں سے مہیلائیں تھیں 25 843 اور پروش تھے 73 232 اور یہ پوری دنیا میں سے چنے گئے تھے مختلف جگہوں سے ان میں ایک لاکھ 49 569 تھے جو ماس کھاتے تھے اور 8584 ایسے تھے جو ماس نہیں کھاتے تھے ان کی عمریں تھیں 11 سے لے کے 96 برس تک آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی 18 میں سے 11 سٹڈیز ایسی سامنے آئیں جن میں ویجیٹیرینز کی سائیکلوجیکل ہیلتھ میٹ ایٹر سے زیادہ بتر تھی یعنی جو ماسہ ہار تھے وہ 18 میں سے 11 سٹڈیز کے اندر سائیکلوجیکل ہیلتی تھے فٹ تھے سٹیبل تھے ان لوگوں سے جنہوں نے ماس کنزیوم نہیں کیا ہوا تھا سائیکلوجیکلی یہ ڈیٹیل بیان کی گئی باقی جو تقریباً ساتھ تھیں ان میں ڈیفرنٹ ریشو رہی اس کی ریشو دی گئی ہے آپ کے سامنے لنک اس پروگرام کے بعد یا جب میں اس کو الگ اپلوڈ کروں گا اوپیشل کے اوپر تب اس کے ڈسکرپشن میں ایک ایک چیز کا لنک میں ڈال دوں گا اپنے ٹینشن لینے آگے the study highlights the high incidence of mental health problems among vegans اس study نے بہت بڑی تعداد میں یہ چیز کو آشکار کیا کہ جو مانسک روگ ہیں وہ بڑی تعداد میں vegans کو ہیں جو کہ میٹ consume نہیں کرتے اور چونکہ اس study کے اندر عورتیں بھی تھیں اس کے result میں یہ red color کا highlighted پڑھ سکتے آپ women notably appear to be adversely impacted by mental disorders such as stress عورتوں کو بڑی تعداد میں ویگن ہونے کی وجہ سے stress میں دیکھا گیا ٹھیک ہے جی اب آگے بڑھتے ویجیٹیرین and ویگن women are more prone than males to have disordered eating attitudes and practices یاد رکھیں ویجیٹیرین کا ایک بڑا مسئلہ یا ویگن کا بڑا مسئلہ ہے کہ ان میں مہیلائیں اور پوروش اچھے انداز میں کھا نہیں پاتے بڑی کو جب چیزیں مل نہیں رہی ہوتی وہ low feel کرتے ہیں stressed feel کرتے ہیں tension آتی ہے upset ہوتے ہیں اب آجاتے ہیں mortality کے حوالے سے the larger body of evidence indicates that the health benefits associated with vegetarianism may be due to other lifestyle اب یہاں اس دھوکے کو expose کیا جا رہا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو vegetarian ہوتے ہیں وہ health کے اعتبار سے بڑی لمبی زندگی جیتے ہیں ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں یہ ایک misinformation لوگوں میں پھلائی جاری ہوتی ہے according to study یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر bias study پیش کی جاتی ہے کیونکہ بڑی تعداد کے اندر لوگ climate change کے حوالے سے اس چیز کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں یہ effect کرنے کی چیز ہے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز miss ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ vegetarian بندے کی lifestyle تو